کرفیو کے چلتے جہاں بازار بند ہیں وہیں سولن شہروازیوں کو ویوہا سماروں بھی سگد کرنے پڑے ہیں جس کا سیدھا اثر سولن کے آبوشن کرتاؤں پر پڑا ہے اب جب سے لوگ ڈاؤن میں تھوڑی سی ڈھیل ملی تھی تب سے بازار میں رونک جرور بڑی تھی سمسان پڑے بازار پھر سے گل جار ہونے لگی تھے آبوشن وکریتاؤں کی دکانیں کھلنے سے خریدار لوٹنا شروع ہو چکے تھے ابھی فیلخال بازار میں جادہ خریدار تو نہیں ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا ویپار آرم ہو چکا ہے دکانوں میں کام کر رہے کرمچاریوں کے ماتے پر چنتا کی لکیر بھی مٹنے لگی ہے کیونکہ کرمچاریوں کو بھی بیروزگار ہونے کا ڈا رستہ آ رہا تھا گھر چلانا بھی مشکل ہو رہا تھا لیکن ویپاری گتیویدیاں کھلنے سے جہاں ایک اور ویپاری کوش ہیں وہیں کرمچاری بھی اتصاہیت نہ جرا رہے ہیں سولن کے ابوشن وکریتاؤں نے بتایا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ ریل سٹیٹ اور شیئر مارکٹ میں لگاتار مانگ کم ہوتی جا رہی ہے ان کے دام کم ہوتے جا رہے ہیں وہیں دوسری اور گولڈ کے دام کم ہونے کی بجائے قریب چھے ہزار پے تک بڑھ چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ ابھی یہ دام اور بھی بڑھ سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ گولڈ کی آپورتی ابھی نہیں ہو پا رہی ہے جس کی وجہ سے ابوشن وکریتاؤں کے پاس جو سٹاک ہے وہی بیچنے کے لیے اپلپد ہے شادی سماہروں کے چلتے لوگ ابوشن بھی خریدنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے مانگ ایک دم بڑھ گئی ہے گولڈ کے پرائس نو ڈاؤوٹ چھے ہزار پے لوگ ڈاؤن میں اور آج میں اس کے بعد چھے ہزار پے پرتیس دس کرام کا ریٹ بڑھا ہے کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیمانڈ اور سپلائی والی بات جرور لاغ ہوتی ہے کیونکہ اس سمیں کہیں بھی کہیں سے بھی دلی ہے بومبے ہے ہیدر آباد ہے کہیں سے بھی کوئی سمان کی سپلائی نہیں ہو پا رہی جن لوگوں کے پاس جو سمان ہے وہی بیچ رہی ہیں کہیں نہ کہیں دوسرا اس کا کارن ہے انٹرنیشنل مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کا بہت بڑا ایک رول ہے گولڈ کو لے کر پر تو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں یہ پچاس زار یا پچاس زار سے اوپر بھی گولڈ جا سکتا ہے اگر آپ بات کریں شیئر مارکیٹ کی ریل ایشٹیٹ کی تو ہر جگہ کشٹمر کو ان دو فیلڈ میں تو خاص کر کوئی رسپونس نہیں مل رہا ہے رسپونس مل رہا ہے صرف گولڈ میں اگر آپ لاشٹ ہیئر کی بات دیکھیں تو کشٹمر کو پبلک کو گولڈ میں 22 سے 23% کی واپسی ملی ہے اس بار بھی میں سمجھتا ہوں شاید کشٹمر کو 20 سے 25% کی سال میں واپسی اور مل سکتی ہے انویسٹر جو ہے وہ گولڈ میں پیسے انویسٹ کر رہا ہے بات اگر ہم کشٹمر کی کریں اس دوران کشٹمر نو ڈاؤٹ کم تو ہوا ہی ہے پہلی بات تو ایک بند کا ہے پھر گیڑ مہنے میں لگ بگ دو مہنے ہونے کو آگئے ہیں لوگ ڈاؤن کو تو لوگ کہنا کہیں بہت خالی بھی ہوئے ہیں اور ریٹ میں اچھال آنے کی وجہ سے کشٹمر کم بھی ہوا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دکھتوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑا ہے سب بھی کوئی کرنا پڑا ہے جس طرح کی شادی ویوہ کا سیزن تھا اور اکشت ریتے تھا وہ سب واش آؤٹ ہو گیا کمپلیٹلی کسی بھی طرح کی شوروم اوپن نہیں کر پائے اس پینڈیامک کی وجہ سے لوگوں کا جتنا بھی جو سمار ہو تھے شادی ویوہ کے سب پوسٹ پون ہو گئے تو اب دھیرے دھیرے جس طرح سے مارکٹ کھلنا شروع ہو رہی ہے دو دن کا جو ہے ہمیں چھوٹ ملی ہے یہ ہم آٹھ بجے سے لے کر تین بجے تک اپنے شوروم اوپن کر سکتے ہیں تو ابھی دھیرے دھیرے کر کے کسٹومرز بھی نکل رہے ہیں گورڈ کا جو پرائس ہے تھوڑا پہلے کے مقابلے لگ بھگ آپ لے کر چلیں یہ چار سے پانچ ہزار روپے برتی دس گرام بڑا ہے پہلے کے مقابلے 49,000 روپے لوگ ڈاؤن سے پہلے جو لگ بھگ 49,000 روپے جو گورڈ کا پرائس تھا اب وہ بڑھ کر آج کی ڈیٹ میں کرنٹ جو پرائس ہے لگ بھگ 45,000 روپے پرتی دس گرام ہے تو سمسیا تو ہے گورڈ کا پرائس بڑھ تو رہا ہے جن جن لوگوں کی شادی ویبا کے سماروں ہیں جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ نکل رہے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہیں شو رومز کو اوپن ہو رہے ہیں ہم بہت ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا سینٹائزیشن کا پورا پر دھیان رکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے کوئی سنکرم اتنا ہو جائے ہر طرح سے اس چیز کا پر دھیان رکھا جا رہا ہے جو ڈیلی روٹین والا جو گراہک ہے اس طرح سے وہ تو نہیں ہے جو شادی بھیا میں جو سمار ضرورت کا ہے منگل ستر ہے پھر ہماری جو کچھ اور ڈیلی یوز کی جو چیزیں ہیں رنگز ہیں ایر رنگز ہیں بالیز ہیں اور نیکلیسز ہیں اس طرح کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس وقت بڑھ رہی ہے جو کچھ ی ح abbیرnten ڈیلی dispع کر میں ڈیلی 괜찮 Total